لسٹہ تو ختم ہی ہو گیا ایسا سنجھو جسٹے میں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے کہ دیوہ سے وہ تو اتنی جیت کرتی ہیں کہ بس دیوہ سے چاہیے تو دیوہ کے لیے رکھ دیا لیکن میں اپنے رفق کے لیے آگے کا پوچھتی ہو کہ بوس کے لیے کچھ دعا کرو کہ وہ آگے کی زندگی اچھی طریقے سے دکھتے بھاجی آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کے پتہ دیکھئے میری بات سن لیجیے وہ اب آپ کے جو بیٹر بہو ہے وہ ساتھ نہیں رہ رہے نہیں رہتے لڑکا میرے پاس ہے وہ اپنے بیٹر رہتی ہے وہ ساتھ میں رہنا ہی نہیں چاہتی اور آپ کی بہو واپس نہیں آنا چاہتی نہیں آنا چاہتی اور اسے اس نے اپلائیٹی کر دیا میری وا großer پتہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ واپس آئیں یا صرف آپ یہ نہیں وہ تاoor بھی وہ رشتے میں تو کوئی ہے ہی نہیں لیکن میرے اپنے بیٹر کے لیے آگے کا اس کے لیے بہتری ہو اس کے لیے کچھ دے دے پڑنے کے لیے اس کے لیے کیا ہوگا ہاں بہتری دیکھیں بہتری کے لیے جو ہے نا بہتری یہ کہ دیکھیں میں جو ہے نا کیونکہ میں شریعت کا بہت سخت پابند ہوں اور میں اس چیز کو بہت زیادہ یعنی کہ یعنی کہ میں کبھی بھی آن ائر بیٹھ کے یہ نہیں بولوں گا کہ یہ شادی ٹوٹ جائے گی کیونکہ میں بسی کلی اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہوں بڑا بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ رشتے جوڑنے والا ہے توڑنے والا نہیں ہے تو میں اس چیز کو میں ڈینائے بھی کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ یہ بہت افسوس کی بات ہے ہاں مجھے پتا ہے لیکن یہ چیز ہے تو باقی یہ کہ میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کرے بہتر کر دے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا یہ لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہیں آپ نے سات سو چیاسی دفعہ روزانہ سات سو چیاسی جی اور باقی یہ کہ دو اسم بتاتا ہوں چھوٹے چھوٹے سے ایک تو یہ کہ یا لطیفہ پڑھنا ہے یا لطیفہ یہ آپ نے پڑھنا ہے ہاں دو ہزار دو سو دفعہ دو ہزار دو سو دفعہ دو ہزار دو سو دفعہ میں ایک بات ویسے پوچھ رہا ہوں یہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہی لڑکی آپ کے لڑکے کو یا کوئی اور مسئلہ ہاں وہ بہت ساتھی ہے نقصان پہنچا رہی ہے نا ہاں ہاں دیکھیں نا وہ جب ہی دیکھیں اس کے لیے آپ یہ پڑھیں یا جبباروں پڑھیں یا جبباروں یا جبباروں آپ نے پڑھنا ہے دو سو چھ مرتبہ ہر نماز کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ جی میں ایک منٹ کنفرم کر دوں جی دو سو چھ مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے باجی ہر نماز کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور یہ آپ نے کرنا ہے کم سے کم بھی کچھ نہیں تو کچھ نہیں سیونٹی ٹو ڈیز کرنا ہے یہ وظیفہ ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ قرآن کی آیت جو ہے نا سورہ ودہہ یا وزہہ ڈیپینڈ کرتا ہے تلحفظ پہ نا کون سے آپ وہ کرتے ہیں یہ تیس میں پارے میں ہے چھوٹی سی ہے پانچ لائنوں کی یہ جو ہے نا یہ آپ نے پڑھنا ہے روزانہ بارہ دفعہ ہلو ہلو ہاں سورہ سورہ ودہہ یہ آپ نے پڑھنا ہے روزانہ بارہ دفعہ بہتر دن کے لئے یہ پورا وظیفہ جو ہے نا یہ پورا کرنا ہے بہتر دن کے لئے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر اس کو واپس بلانا ہے تو بہتر کر کے بلالے گا ورنہ یہ کہ بہتری کی طرف راستہ کھل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کرنا آپ ہلو 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 تو یہ چیز ہے اور یہ جو ہے نا دیکھیں لڑکی میں جو ہے نا سچ نہیں ہے ان کی بہن جو ہے نا پیچھے سے ان کو وہ کر رہی ہیں جیسے نہیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہاں وہ اس کی جو وہ دن میں چار بار پھون کر کے اس کے ساتھ بات کرتی ہے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ایسا کر کے اس نے بھی گار آئے ہاں میں نے دیکھیں یہ آپ کے بتائے بغیر میں کچھ چیزیں جو ہے نا یہ یہ بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ دیکھیں میں جو چیز بتاتا ہوں یہ غیب نہیں ہے یہ تو حاضر ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ٹھیک ہے نا غیب تو وہ ہوتا ہے جو نظر جس کو کسی کو پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ہاں تو یہ اس وجہ سے جو ہے یہ اس طرح کرنے تو اللہ تعالی فضل کرے گا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور باقی یہ کہ اگر آپ نام بتا دیتے تو بہتر تھا زیادہ نا کل میں بتا دیتی ہوں فجیلہ نام ہے اس کا کیا فجیلہ فجیلہ ہاں ٹھیک ہے بھا جی یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہی مسئلہ ہے جو میں کہہ رہا تھا اگزیکلی وہی ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے اپنا دماغ نہیں ہے نا اور ان کی والدہ کا نام اگر سرح حروب بتا دیں حمیدہ حمیدہ ٹھیک ہے مباری ٹھیک ہے چھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے بہجی یہ صحیح ہے ان کی والدہ آپ کی بہن تو نہیں تھی آپ کی بہن کی بیٹی ہے آپ کی بہو رب نہیں کوئی یہ یہ جہرب نہیں کیا ہے میری کا ہاں ٹھیک ہے بہجی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو والدہ حیات ہے ان کی ہاں والدہ پھر بھی سمجھدار ہیں یہ جو ہے نا خود جو ہے نا اس کے ساتھ مسئلہ ہے ٹھیک ہے باجی یہ پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ بہتری کر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور صدقہ وغیرہ دے دیں لڑکے کا نا تھوڑا سا کیونکہ یہ جو جلک ہے اس چیز کی کہ یہ نقصان پہنچا رہی ہے نا تو اللہ نہ کرے کوئی اور نقصان نہ پہنچا دے نا کسی طرح ہاں ظاہری تو ٹھیک ہے ظاہری پہنچا دو ظاہری تو نظر آتا ہے باطن ہی نہ نقصان کر دے تو جب ہی جلک تھی کہ یہ جب باروں پڑھوائے جائے دو سو چھ دفعہ جو ہے ہر نماز کے ساتھ پڑھیں اس کے نام سے نا لڑکے کے نام سے ٹھیک ہے نا اوگے باجی اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ فیدی شکریہ بہت بہت کال کرنے کا اگر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے تو کال کر کے آپ ہو سکتے ہیں نمبر ہمارے جو ہیں شاہ صاحب آپ نے لازم جو وظیفہ بتایا تھا اچھا سورہ مریم کا سورہ مریم کا میں دوبارہ بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو دفعہ انیس دن تک اور پھر انیس دن ختم ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو دفعہ پھر یا مصورو تین سو چھتیس دفعہ مریم ایک دفعہ یا خالے کو سات سو اکتیس دفعہ یہ پورا وظیفہ ہے یا اولاد کے لیے ہے صرف جن کے اولاد نہیں ہو رہی یا کسی وجہ سے ڈاکٹر جی پی سے رجوع میں رہے ہیں مسلسل جو بھی علاج محالج ہے میں سے جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اگر زبان ہی یاد رکھا جائے تو بھول جاتا ہے زبان ہی لکھا ہوا لکھا ہوا جو ہے نا صحیح ہے شاہ صاحب مجھے بھی لکھ دیجئے کہ میں یہ ساری چیزیں اس لیے بتاتا ہوں یہ ہمارے ٹرائل ان ٹیسٹڈ چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک نہیں ہے کئی مثالیں ہیں ایسی میرے والد صاحب کی چھوڑی ٹھیک ہے نا پرانے پرانے لوگ ہیں پھر وہ اور بھی لوگ ہیں سب جو ہیں وہ ٹرائل ان ٹیسٹڈ چیزیں ہیں سب نے وظائف کر کے ہی جو کچھ چیز یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں بیعت کا سلسلہ نہیں ہے بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں بیعت کیوں نہیں کرتے بیعت کا کیونکہ اتنا ٹیکنیکل معاملہ ہے اور ہمارا کیونکہ او ایسی سلسلہ ہے او ایسی سلسلے میں بیعت بھی غیبی ہوتی ہے ہمارا ساری چیزیں غیبی ہیں او ایسی سلسلہ ہے یہ غیبی تو پھر غیب کے بارے میں بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا آسان لفظوں میں غیب کے بارے میں یہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ غیب جو ہے اگر آپ کی جانسو تو کالر پہلے گا جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام کون بات کر رہی ہے نام نہیں بتاؤں گی شاہ صاحب سے دم کروانا تھا کس کو کروانا چاہ رہی ہے نام آپ یہ میں نے خود کروانا تھا یہ تو مجھے ہی چیزوں سمجھ رہتی آپ ڈائریک شاہ صاحب سے بات کر دیتے ہیں جی اسلام علیکم باجے جی وآلہم اسلام شاہ صاحب مجھے بہت بہت سا محسوس ہوتا ہے آپ سے دم کروانا تھا اچھا صرف دم کرانا ہے جی دم کرانا ہے جی دم ہے دم کر دے تو آنکھ بند کرنے ہے اللہ حافظ اللہ اللہ حافظ جانا کہ ہوتا ہے کھچاؤ ہوتا ہے بہت کھچاؤ ہوتا ہے یہ ابھی یہ جینا ہے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ تھوڑی جیر میں جوہ کھلکہ ہو جائے گا پندرہ ایک منٹ میں لائٹ فیل کریں گے بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور کوشش کریں کہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے ہیں پندرہ ایک منٹ بیس منٹ تک نا کہ تھوڑا سو سیٹل ڈاؤن ہو جائے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور آپ ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے گا یہ ٹھیک ہے نا ہاں یہ نا کوئی اور مسئلہ ہے تو روحانیت طریقے سے وہ آپ کا علاج کر رہے لیکن آپ ڈاکٹر جی پی سے ضرور ساتھ ساتھ رابطے میں رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ میں انٹرسٹنگ چیز بتاؤں ہو سکتا ہے یہ خود بھی ڈاکٹر ہو ہو سکتا ہے دنیا میں سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چیز ہے دیکھیں روحانیت جو ہے نا ایک دیکھیں قرآن کے بارے میں قرآن کے اندر بھی ہے لوگ بھی کہتے ہیں یہ کل حکمت ہے